نام نہ لیں مولانا فرق و ریمان کا نام نہ لیں میں بطور اجتجاہ چلا جا ہوں اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں جو اس نے قوم کی بیٹیوں اور ماں کی تذہیر املی توڑے گا عمران خان اسملی توڑے گا اسملی توڑے گا ورنہ جنرل ایکشن کی ٹیٹ لے آو اس کے لیے بھی تھی جا رہا ہے یہ امید ہے کہ جو پھٹون ہے وہ اس کا جواب جانتے ہیں اور سمجھے کہ پھر جواب کیسے دی جا اور انہوں نے حکم کیا ہے جس دن وہ چائیں گے اسطیفے حاضر ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے تو ہم نے پہلے بھی کیا چکم جان بھی حاضر ہے اسطیفہ کیا چکم دیکھیں خان صاحب نے اپنی زندگی اس قوم کے نام وقت کی ہوئی ہے گولیوں کی بچھاڑ میں ہو گئے اب بھی دن میں لا تعداد میٹنگز کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ اٹل ہے کہ اسمبلییں توڑنے جا رہے ہیں اور پرویز اللہ ہی ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ابھی بھی چند دن ہیں اگر اکل ہے ان کے پاس جو بھی ذمہ داران ہے اور حکمران ہے کہ سارے ملک میں الیکشن کا اعلان کریں ورنہ اسمبلی کا ان کے توڑنا جو آہا ہے بلکل جی کا جانا ٹھہر گیا آر اور پار ہو جائیں گی دونوں اسمبلیاں نام نہ لیں میں بطور اعتجاہ چلا جاؤں گا اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں جو اس نے قوم کی بیٹیوں اور ماں کی تزہیق کی ہے اور اس کو عالم دین کہنا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو محق ہے تو مطلب اگر اس کا تو مقصد ہے ان سے گورڈنس نہیں چلائی جا رہی اور اس وقت آئی مپ کے ساتھ ڈیر کر رہے ہیں وہ بھی اس طرح ہے کہ شاید ہمیں افسوس ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ آئی مپ بھی اپنا ہاتھ کھیں اور یہ ملوٹ ڈپارٹ پر چل جائے بہتر یہ ہے صرف ہے وہ اردیلیشن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا نے اخلاقیات کی تمام حد عبور کی ہیں یہ اس قسم کے زبان تو ایک عام آدمی بھی نہیں اس نے مقصد اپنی سیاسی جو اس کی موت ہے اس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اپنی جو آپ پر چلیں چاہیے اس پر معاپی مانگنی چاہیے اگر ایسا دو تو یہ امید ہے کہ جو پختون ہے وہ اس کا جواب جانتے ہیں اور اس کو سمجھے کہ پھر جواب کیسی دی جاتی ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے دو جو ان کا جوش اور جذبہ ہے وہ قابل دید ہے کہ اتنی مشکل میں بھی وہ اتنی انرجی رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ فوکس ہے ان کا اپنے ملک کی حالت پہ صحت ان کی بہتر ہو رہی ہے ابھی بھی ان کو تانگ میں تکلیف تو ہے لیکن انشاءاللہ چند ہی افتوں میں وہ اپنی تانگ پہ وزن جو ہے وہ ڈال سکیں گے اور پبلک میں دوبارہ خود سے جو ہے وہ نکل سکیں گے دیکھیں خان صاحب سیریس ہے صرف ہم فائنل ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے ہیں اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب سیریس نہیں ہے تو اس سے چند ہی دنوں میں چند ہی افتوں میں پتہ چل جائے گا جو وجہ ہے پاکستان فلحال سٹیبلیٹی کے لیے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ فریش الیکشن نہ ہو کیونکہ جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ نہیں آئی گی تو اس وقت تک گورنمنٹ کوئی فیصلے لے ہی نہیں سکتی اگر وفاقی حکومت کو پاکستان کے ایک امننٹ ڈیفولٹ کا خیال نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کم از کم جو صوبوں میں ہماری حکومت ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخواں میں کہ ہم آگے نہ جائیں اور آگے بڑھنے کا طریقہ الیکشن ہی ہے جہاں تک جیتنے کی بات ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم کے ریاکشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ ان کی بڑی مجھے مزیدار لگی جب انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ اسیمبلیا نہ ڈیزولو ہوں یعنی کہ آپ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں اور یہی سٹیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ ان کو کتنا خوف ہے کہ الیکشن اگر ہو تو پاکستان کے عوام صرف عمران خان کو چنیں گے اور انشاءاللہ جلد ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو خان صاحب کا ہمیشہ سے اللہ کرے کہ ایسا حوصلہ جذبہ اللہ سب کو دے جو ان کا ہے اور آج تو پھر بھی کافی دن ہو گئے ہیں جس دن گولی لگی تھی اسے اگلے دن ہم لوگ ملے ہیں تو ان کا جذبہ جو پہلے سے زیادہ تھا اور ان میں اور لڑنے کا کام کرنے کا پہلے سے زیادہ تھا تو وہ تو انشاءاللہ اسی طرح رہے گا دوسری بات جو اسیمبلیز کے حوالے سے ہے ہماری ساری کی پی کی جو انہوں نے ریسپونسیبیلٹی دی ہے لیڈرشپ کو ہماری میٹنگ ہوئی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن پورے پاکستان میں اور پھر کی پی میں ما شاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں تو فائدہ ہے اس کا ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے اگر چھے مئنے اور حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی اور اگر ہمیں پانچ سال اور اچھی گورنمنٹ ملتی ہے تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے تو ہم نے تو کلیر کٹ خان صاحبوں کا کہ جی بلکل آپ جب چاہیں آپ کا کی پی ہمیشہ سے ایک کلا رہا ہے اور آئندہ بھی جب آپ کہیں وہ مناسب ٹائم پہ جیسے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پتا ہوں گی ہمیں نہیں پتا ہوں گی تو وہ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے کوئی ان کا کھلا بلکل ہماری طرف سے ان کو پروپوزل ہے کہ جب وہ اسمیلی توڑنا چاہیں وہ توڑ سکتے ہیں دوسری بات جو مین جو اس وقت فوکس ہے دیکھیں اسمیلی یا الیکشن یا یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جو بڑا مسئلہ ہے بیسک مسئلہ ہے وہ اس وقت ہے ملکی ایکانومی کا جو اگر آپ اس وقت دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں فورن ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں فورن ریزروز کم ہو گئے ہیں ایل سیز نہیں کھل رہی راو میٹیریل باہر سے نہیں آ رہا تو یہ کیسے چلے گا ملک اصل چیز جو خان صاحب کے دماغ میں یا ہم جو جس اینگل سے سوچتے ہیں اس کو وہ یہی ہے کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے تحریک انصاف کا نہیں ہے الیکشن چھ مہینے بعد ہو آٹھ مہینے بعد ہو تحریک انصاف کیا فرق پڑنا ہے انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے جی الحمدللہ آج خان صاحب سے یہاں زمان پارک میں ملے زبردست ان کا موڈ تھا زبردست ان کا جذبہ تھا ان کی خیریت دریافت کی ماشاءاللہ تیزی سے امپروومنٹ آ رہی ہے بہتری آ رہی ہے ان کی صحت میں اور ان کے ساتھ جنرل ڈسکشن کی ان کے صحت کے بارے میں بھی اور پھر پولیٹیکل بھی پارٹی فیوچر بھی اور ان کی جو کمیٹمنٹ ہے یا ان کا جو میسج ہے ہمارے لیے اسمبلی آنڈ ڈیزولف کرنے کا اس حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوئی تو بڑی زبردست میٹنگ ہوئی اور الحمدللہ بڑا اچھا میٹنگ رہا ہمارا پی ڈی ایم والے تو سارے ڈرپوگ بھی ہیں بزدل بھی ہیں ان کا اپنا ایجنڈا ہے انٹرسٹ ہے سلف انٹرسٹ اس میں لگے ہوئے ہیں خان صاحب ایک ندر بہادر اور سٹینڈ لینے والے پاکستان کیلئے ایک لیڈر ہیں اور انہوں نے حکم کیا ہے جس دن وہ چاہیں گے استیفہ آزر ہوں گے انشاءاللہ ان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا چکا ہوں جان بھی آزر ہے استیفہ کیا چیز ہے ہمارے پاس جو ٹکٹ ہے وہ خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی امانت ہے جب چاہیں گے اسمبلی آنڈ ڈیزولف ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس بار پھر پنجاب میں بھی اور کے پی بھی بھی ہم کی ترجمانی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بات کر رہے ہیں جو خان صاحب نے بھی کیا ہم نے ڈسکشن بھی کی کہ اس ملک کا کیا ہوگا بات الیکشنز کی نہیں ہے بات پاکستان کی ہے پاکستان کی فیوچر کی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ڈیفولٹ کرنے مل جا رہا ہے کوئی پیسے دینوں کو نہیں ہے آپ ساری امپورٹ بن کر آ دی ہیں ایکسپورٹس آپ کی ختم ہو رہی ہیں آپ کی راو میٹیریلز نہیں آ رہے ہیں اور آپ کوئی چیز بنائی نہیں سکتے بجنی مہنگی آٹا مہنگا تیل مہنگا لیونگ مطلب جینے کے لیے جو بنیادی چیزیں وہ ساری مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ملک کے پاس ڈالر کے پیسے نہیں ہیں تو ڈیفولٹ کرنے جا رہے ہیں تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک بچانے کے لیے واحد ایک ذریعہ ہے ایک راستہ ہے کہ عوام میں جائیں منڈیٹ لے کے آئیں اور مشکل فیصلے کریں اور دنیا پھر اس حکومت پہ اعتماد بھی کرے گی انشاءاللہ